پیسہ کمانا بز جائیں گے نہیں تو چھوڑا یار بڑھ میں جائے تیری ایسی کی تیسی ایسے بھولو اچھا لگے گا کھانا ہے کھانا ہی تو نگل یہاں سے تو سکاہ تھوڑی بٹری ہے یہاں پہ بزنس ہے بھائی بزنس کے سٹائل میں ہوگا تو لینا ہے لو نہیں تو یہاں سے دفع ہو یہاں سے ایسا ہی ہونا چاہیے نا دفع نہ کریں بد اخلاقی نہ کریں کہ مثال دے رہا ہوں دل میں یہی ہونا چاہیے بھائی جو میری صدر میں آپ دکانوں میں چلے جاؤ آپ جا رہے ہوتے ہیں صوفی صاحب صوفی صاحب بیٹھی ہے تو سی کہاں جا رہے ہیں بیٹھے نا کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے آپ نے شاپ کھول لی آپ آرام سے بیٹھو بد اخلاقی نہ کرو کسٹمر کے ساتھ کوئی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھ مار لو آجا بھائی دیکھ ہی نہیں رہا اس کے پیچھے جا رہے ہیں بہن کہاں جا رہی ہیں انٹی نہیں بولتے ہیں ان کو پتا ہے جاتی رہے گی رکے گی نہیں کسی خاتون ان کو انٹی بول دیا نا وہ سمندر میں جا کے منوڑا کے گر جائے گی وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو سسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے بھابی آئیے یہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے تک جا رہے ہوتے ہیں بھائی تمیز سے کماؤ یار آپ کا کوئی بزنس ہے اسی جیسا بزنس زوتھرے نے بھی کھول لیا لیکن ایک آدمی اسی جیسا بزنس کرتا ہے تو اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹانگیں کیچ رہا ہوتے ہیں اس کو کسی طرح سے میں ایک دفعہ ایک بائیک والے کے پاس گیا اپنی بائیک ٹھیک کرانے کے لیے ہر مہینے اسی کے پاس جاتا تھا ایک دن وہ اتفاق سے اس کی ورک شاپ بند تھی تو میں ساتھ والے کے پاس چلا گیا ساتھ والے سے جب میں نے بائیک ٹھیک کروانے لگا تو اس نے کہا آپ اس کے پاس جاتے ہو میں نے کہا ہاں کہہ رہے میں ایک بات بتاؤں یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں تو آپ برا محسوس کرو گے آپ مولانا صاحب ہیں کسی کی اپنے پڑوسی کی برائی کرنی نہیں شاہی ہے لیکن چونکہ آپ بہرحال ان کے خیال میں ایک عزتدار آدمی تھا تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں مجھے بہت برا لگا اس کا یہ عمل میں نے کہا اس کے پاس جاؤں نہ جاؤں تیرے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا حالانکہ این ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہو دلیل نہیں ہے تو کیوں الزام لگا رہے ہو ثابت کرو آپ ثابت آپ کر نہیں سکتے آپ کسٹمر کو چکر میں ڈال دیا نا آپ نے میں ایسے ہی الزام لگا دوں وہ بندہ دو نمبر ہے حالانکہ مجھے پتا ہے لیکن جب تک میرے پاس اس کو پروف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں ورغ لاؤں اس لیے کہ اگلا میری بات پہ کیوں یقین کرے گا تو میں نے کہا بھائی میں نے دل میں سوچا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ دو نمبر ہے یا نہیں ہے تیرے بارے میں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو کیا ہے اپنے پڑوسی کی تانگیں کھیچ رہے تو ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی یہ آپ کے دو نمبر ہونے کی علامت ہے آپ بیٹھو یار آپ یہ سوچو ہم نے کوئی ٹھیکا تھوڑی لیا اور کوئی دلیل سے بات کرتا بتا دیتا کہ اس دن جو آپ نے انجن ٹھیک کروایا تو اس انجن میں اس نے یہ والا پرزہ آپ چیک کر لیے کہ جا کے چائنہ گا ڈالا ہے یہ دلیل سے بات ہوتی میں چیک کر لیتا واقعی بھائی وہ دو نمبر ہے پھر یہ جائز ہے تاکہ دوسرے کو نقصان لو لیکن آپ ہوائی بات کر رہے ہو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اس کو کہتے ہیں جرح مبہم مبہم کا طلب بھائی ہمیں پھیک دو آپ بیٹھے گئے حدیث میں جب جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ضعیف ہے تو جرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جرح مفسر کہلاتی ہے ایک جرح مبہم تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے کسی بڑے محدث نے کہہ دیا یہ راوی ضعیف ہے اس سے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگا جب تک وہ ڈیفائن نہیں کرتے بھائی کیوں ضعیف ہے وجہ کیا ہے اس کے ضعیف ہونے کی تو اس کو کہتے ہیں جرح مفسر آج انٹرنیٹ پر جو بہت سارے یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں نا جو آپ کو بڑی بڑی تحقیقات حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں فلا محدث نے اس کو ضعیف کا فلا محدث نے اس راوی کو ضعیف کا لوگ بڑے متاثر ہو رہتے ہیں یار اس نے بھی ضعیف کہہ دیا اس نے بھی اس کا حدیث ضعیف ہے حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے اس لیے کہ جو لسنر ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے اس کو حدیث کے اصول معلومی نہیں ہے وہ صرف حوالہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلا حدیث کے راوی کو فلا محدث نے ضعیف کہا تو واقعی یہ کیا ہے ضعیف ہے لہذا یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے حالانکہ آپ کسی علم حدیث کے ماہر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ اس نے ضعیف کہا اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ ضعیف کہہ دینا کافی نہیں ہے یہ جرہ مبہم ہے تو اب آپ بتاؤ اتنے بڑے محدث جب کسی کو ضعیف کہہ رہے ہوں اور وجانہ بیان کر رہے ہوں تو علماء نے اتنے بڑے محدث کی رائے کا اعتبار نہیں کیا ایک میکینک جو ورشاپ میں بیٹھنے والا ہے وہ جب کہتے میرا پڑوسی آپ کی بائیک جو کر رہا ہے یہ گڑھ بڑھ کرتا ہے یہ دو نمبر ہے تو اس کی جرہ مبہم کا کہاں سے اعتبار ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی وہ یہ بس چکر میں ڈال دیا اب وسوسے آنا شروع ہوگا پتہ نہیں آرہی یہ کیا کر رہا ہوگا میری بائیک کے ساتھ تو خیر تو یہ غیر مقصد کیا تھا یار یہ میرے پاس آیا کریں تو کیا ہوا اس کے پاس تو میں گیا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو تو یہ غیر اخلاطی حرکت ہے حواث تو ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو کنجوسی کی گندگی سے انسان پاک کرے جھوٹ کی گندگی سے بندرزری کی گندگی سے اور لالش کی گندگی سے اور یہ ساری گندگیوں سے اور جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کلو مینطیبات کھاتا بھی پاک ہیں اور عمل بھی کیا کرتا ہے پاک یہ اسلام کا خلاصہ اللہ نے دولہ ذو میں بیان کیا it is called اسلام اس کو کیا کہتے ہیں اسلام اس پہ جنت بھی ملتی ہے اور جہنم بھی اور یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ایک دعوت ہے نا کہ یہ عمال کرو گے جو جنت دوں گا یہ واقعی سمجھ میں آتی ہے مرکز دین و ایمان مرکز دین و ایمان